بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے سامین و ناظرین اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر شاہد بشیر آج جو میں آپ کے سامنے ایک چیز شیر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے صحت کے قیام میں مالش کے کرچ میں مالش یہ ایک معمولی چیز نہیں ہے جب آپ جسم کے مالش کرتے ہیں تو اس کے بڑے فوائد ہیں کسی زمانے میں جب لوگ کسی جگہ گراؤنڈوں وغیرہ میں کٹھے ہوتے تھے تو مالشی ہوتے تھے مالش کرا لیں مالش کرا لیں کئی لوگ مالش ان سے کراتے تھے یہ مالش کے صحت کے لیے بڑے فوائد ہیں آج میں یہ اس کے جو فیدے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں تا کہ آپ اس کی طرف بھی تھوڑی سی توجہ دیں کہ وہ مالش بھی ہمارے معاشرے میں تقریباً ختم ہو چکی ہے ماہیں چھوڑ چھوڑے بچوں کو مالش کرتی نظر آتی ہیں باقی باقی لوگ مالش ایک قسم کی چھوڑی گئے ہیں یہ بھی آپ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے اس کے اپنے کرش میں ہیں اس کی اپنی افادیت ہے مالش بھی ایک قسم کی ورزش ہی ہے اس سے خون کی روانی تیز ہو جاتی ہے اور مالش کی رگڑ سے خون کی رگوں میں سمایا ہوا فاسد مادہ خارج ہو جاتا ہے مالش سے جسمانی تھکن دور ہوتی ہے دماغی اور اصابی سکون ملتا ہے قیام سہت کے لیے مالش بہت اہمیت رکھتی ہے دماغی کام کرنے والوں کو خصوصیت سے مالش کرنی چاہیے مالش کے لیے تیل کا استعمال ضروری نہیں ہے صرف ہلکے ہاتھوں سے ہی جسم کو آسا آسا رگڑنے سے مالش ہو جاتی ہے جسم کی جو رگڑ ہے نا اس میں خون کا دورانیاں بڑھ جاتا ہے اس کے لیے کسی دوسرے آدمی کا عزا بھی ضروری نہیں ہے اس کا مجود ہونا بھی ضروری نہیں ہے کہ وہی آپ کی وہ مالش کرے بلکہ اسے خود اپنے ہاتھ سے یہ انجام دیا جا سکتا ہے سر کی مالش کے لیے بھی کوئی تیل استعمال کیا جا سکتا ہے بچوں کے لیے ہفتہ میں کم از کم ایک بار مالش کرنا بہت ضروری ہے خاص طور پر چھڑ چھڑے جو بچے ہیں نا نومولود بچے یہ دو تین سال چار سال تک ان کی ماں جو ہیں ان کے مالش کرتی یہ بہت ضروری ہے ان کے جسم میں طاقت آنے کے لیے ان کے جسم کی بڑوتری کے لیے اس کے لیے مونگفلی کا تیل یا زیتون کا تیل بہت مفید ہے بچوں کے کمزور سینے مالش سے بہت جلد طاقتور ہو جاتے ہیں کمزور بچوں کے لیے مالش ایک نعمت ہے جن بچوں کا سینہ بہت کمزور ہو ان کے سینوں کی مالش رزانہ کی جانے چاہیے لیکن ہلکے ہاتھوں سے پیار سے محبت سے مالش ہاتھ کی تھیلیوں سے آستہ آستہ کی جائے اور بچے کے سینے پر زور سے نہیں کی جائے اس پر بوجھ نہ ڈالا جائے گی وہ سینہ بہت کمزور ہوتا ہے سر میں تیل کی مالش سے بال بڑھتے ہیں آنکھ اور دماغ کو تقویت حاصل ہوتی ہے پاؤں اور ہاتھ کے تلووں پر مالش کرنے سے بینائی تیز ہوتی ہے مالش سے خشکی رفع ہوتی ہے بلگم خون اور گرمی میں اتدال پیدا ہوتا ہے اور تکان دور ہوتی ہے اسے بلگم سینے سے خارج ہو جاتی ہے جسم خوبصورت بانتا اور طاقت حاصل ہوتا ہے طاقتور حاصل ہوتی ہے جسم کو جمالش کرتے ہیں ہاتھوں اور تلووں کی مالش سے نگاہ تیز ہوتی ہے اور کم خوابی کی شکایت رفع ہوتی ہے یہ بھی ایک ورجش کی قسم ہے ایکٹیویٹ ہوتے ہیں جسم میں پر اگر تیل سے ہم مالش کریں گے تو جب مسام ہے جسم میں اس میں وہ تیل داخل ہوتا ہے نرمی پیدا ہوتی ہے اس میں جسم کی جلد میں جلد میں چمگ پیدا ہو جاتی ہے طاقتور آدمی ہو جاتا ہے اس سے بھی خون کا درانیاں بڑھتا ہے اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا امید ہے یہ آپ کو ویڈیو میری پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو لائک کریں شیئر کریں اور سب سکرائب کریں اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ